واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سیدی سرکار آلہ حضرت بتا رہی ہیں کہ سیدنا سرکار غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے آپ کے رتبے کو کوئی کیا جانے آپ کا مقام تو یہ ہے فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور کیا دبے کسی سے بھی کیا دبے حکومت سے کیا دبے فوجی طاقت سے باطل طاقتوں سے چاہے ہتھیاروں سے اوزاروں سے دشمنوں سے کیا دبے کون کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجھا تیرا وہ کیا دبے جس کی رہنمائی آپ کر دیں وہ کیا دبے جس کی پشت پناہی آپ فرما دیں وہ کیا درے جس کی مدد آپ فرمائے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجھا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم یہ ہے اللہ کی ولیوں کا مقام یہ ہے اللہ کی ولیوں کا رتبہ انہیں کوئی خوف نہیں انہیں کوئی غم نہیں اور یہ بار اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم کیوں کوئی خوف نہیں کیوں کوئی غم نہیں اس دنیا میں تو ہر طرف خوف ہی خوف دیکھنے کو ملتا ہے ہر طرف غم ہی غم دیکھنے کو ملتا ہے دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائے یہ دو چیزیں آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گی خوف اور غم کوئی حکومت سے ڈرتا ہے کوئی نیتاؤں سے ڈرتا ہے کسی کو چوروں کا خوف ہے کسی کو ڈاکوںوں کا خوف ہے کسی کو آتنگ وادیوں کا خوف ہے انسان تو انسان آج کے دور میں تو جانور کے اندر بھی کسرت سے خوف پائے جاتے ہیں کیونکہ انسان تو انسان لوگوں نے جانوروں کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے ہیں انسانوں کے اوپر بھی جانوروں سے بطر حالات پرپا کر دیے گئے ہیں ہر طرف خوف اور غم کا ماحول آپ کو ملے گا کسی کو گھر لٹ جانے کا غم ہے کسی کو پروپٹی چلی جانے کا غم ہے کسی کو اولاد قربان ہونے کا غم ہے ہر طرف خوف اور غم دیکھنے کو ملے گا مگر اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی جماعت ہے جس جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خم ہے وہ کون تی جماعت ہے وہ کون لوگ ہیں وہ کن لوگوں کی جماعت ہے وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں صحابہ اکرام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے میرے آقا تشریف فرما ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بروزِ حشر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر ان کے مرتبے کو دیکھ کر کے ان کے رتبے کو دیکھ کر کے ان کی فضیلت و عظمت کو دیکھ کر کے انبیاء بھی اور شہدہ بھی تحسین فرمائیں گے انبیاء اور شہدہ رشک کریں گے وہ مقام ان کو ملے گا وہ رتبہ ان کو ملے گا صحابہ اکرام ارض کرتے یا رسول اللہ وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے مگر مرتبہ اتنا بلند و بالا مرتبہ اتنا عرفہ و عالی کھش انبیاء اور شہدہ بھی ان کے رتبے کو دیکھ کر کے ان کی تحسین فرمائیں گے رشک کریں گے آخر وہ کون لوگ ہوں گے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ان لوگوں کی جماعت ہے دنیا میں رہتے ہیں دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا کے خاطر زندہ رہتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور قیامت کے دن جب سب لوگ خوف صدا ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب سب غم صدا ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اس کے بعد میرے مصطفیٰ یہی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خوف یہ اولیاء کی جماعت یہ اولیاء کا مقام یہ ولیوں کا رتبہ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہ سے اگر کوئی کسی ڈاکٹر کا دوست ہے تو ڈاکٹر بھی بے فکر ہو کر زندگی گزار رہا ہے تو ڈاکٹر کا دوست بھی سینہ تان کر چلتا ہے اگر کوئی کسی کمیشنر کا دوست ہے تو کمیشنر جس انداز میں بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے تو کمیشنر کا دوست بھی بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے اگر کوئی پی ایم کا دوست ہے تو اس کا سینہ سات سات پی ایم کے ساتھ اس کا بھی سینہ چھپن انچ کا ہو جاتا ہے کہ میں کسی عام کا دوست نہیں ہو میں پی ایم کا دوست ہوں تو جو ڈاکٹر کا دوست ہوتا ہے اس کا سینہ چھوڑا ہوتا ہے جو انجینئر کا دوست ہوتا ہے اس کا سینہ چھوڑا ہوتا ہے جو کسی لیڈر کا دوست ہوتا ہے اس کا سینہ چھوڑا ہوتا ہے جو کسی وسیر آسم کا دوست ہوتا ہے اس کا سینہ چھوڑا ہوتا ہے تو جو اللہ کے دوست ہو جو اللہ کے محبوب ہو ان کا سینہ کتنا چھوڑا ہوگا انہیں کوئی خوف کیسے ہوگا انہیں کوئی خم کیسے ہوگا جب خدا مل گیا تو ساری خدا ہی اس کی ہو گئی ہے یہی وجہ ہے جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں ہرائی صحیح بندے کے بارے میں پرورتگار فرما رہا ہے انہیں نہ کوئی خواف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی خب اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں آج ولایت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ میدان میں آگئے ہیں کیلے مگوروں کی طرح ولایت کا دعویٰ کر دیو آج رنگ برنگے کا لباس پہننے والے اپنے آپ کو ولی کر رہے ہیں کوئی ایک انگلی نہیں بیسوں انگلی میں انگوٹھی ڈال لیا ہے تو وہ کہتا ہے ہم اللہ کے ولی اگر کوئی ہاتھ میں تصویح نہیں گلے میں ایک درجن تصویح کا ہار پہن لیا ہے تو وہ کہتا ہے ہم اللہ کے ولی اور اتفاق دیکھئے اگر کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہو اور وہ ہٹیلا وہ پھٹیچر بابا اگر کچھ تم کر کے دے دے اور شیطان اس کا کام بنا دے تو پھر پورے علاقے میں چرچہ ہو جاتا ہے اس نے تعویز دیا تھا میرا کام ہو گیا اس نے بھوک مارا تھا میرا کام ہو گیا ایک وقت کی نواز نہیں پڑتا مگر لوگ اسے ولی تسلیم کرتے ہیں دن بھر چرچ پیتا ہے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں دن بھر کبھی پہاری کی چھوٹی میں بیٹھ کر کے کبھی دردوں کی جھاڑیوں کے گونج میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو نشاہ میں مست ہو کر کے اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہے کبھی لوگ ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں ایک وقت کی نماز نہیں پڑتا مگر لوگ کہتے ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہے بہت بڑے ولی ہے فلا کا کام نہیں ہو رہا تھا اس نے دم کیا اس کا کام ہو گیا فلا کا کام نہیں ہو رہا تھا اس نے تعویز دیا اس کا کام ہو گیا میں ڈنکے کی چھوٹ پکاتا ہو اور آج بودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہو کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں جو رنگ برنگے کا کپڑا پہن لے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا جو اپنے ہاتھوں میں دس بارہ انگوٹی پہن لے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا جو دن بر تسبیح لے کر کے بیٹھے رہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا جو تسبیح کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہو یا پانی پہ چل رہا ہو آپ یہ سمجھتے ہیں کسی کے ذریعے سے کوئی کام ہو گیا تو وہ اللہ کا ولی ہے یہاں میرے آقا فرمارہی ہے اگر کسی کو تم ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو اگر تم کسی کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھو آج اگر ایسے لوگ آ جائے نا تو بہت سارے لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں تو کون ہو سکتا ہے یہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے یہ تو پانی پہ چل رہا ہے آج اگر ایک بدبخت اگر چٹھی دیکھ کر بتا دے کہ اس کے دل میں کون سا ارادہ ہے اگر وہ لیٹر دیکھ کر کے بتا دے کہ یہ کیا جاہتا ہے اس کی خواہش کیا ہے تو لوگ اس کا گنگانے لگتے ہیں اس کا دیوانہ بن جاتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم کسی کے دھوکے میں آتے نہیں کیونکہ ہم غور کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے فرمان پہ میرے آقا فرماتی ہے اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو یا پانی پہ چلتے ہوئے دیکھو اور میری سنتوں میں سے ایک بھی سنت ترک کرتا ہو تو تم اسے والی بات سمجھنا اگر موقع مینے تو اسے دونوں جھوٹے اسے مار دیکھو اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو یا پانی پہ چلتے ہوئے دیکھو اور میری سنتوں میں سے ایک بھی سنت ترک کرتا ہو تو اسے والی مت سمجھنا بلکہ دونوں جھوٹوں سے اسے مار دینا کیا مطلب اگر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا بابا کہتا ہو اور چرس پھیتا ہو تو اسے والی مت سمجھنا ایسے لوگوں کو جھوٹے سے مارنا کوئی نشا کرتا ہو اور اپنے آپ کو بابا کہتا ہو اسے بابا مت سمجھنا اسے جھوٹے سے مار دینا اگر کوئی نماز نہ پڑتا ہو اور مرید کرتا ہو اپنے آپ کو بابا کہتا ہو اس کو تم بابا مت سمجھنا اسے جھوٹوں سے مار دینا اپنے آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا ہو اگر وہ شریعت کی پابندی کرتا ہو تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں جو شریعت کی پابندی کرتا ہو اولیاء کی فیرس میں اس کا نام لکھا جاتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں بابا ہوں میں ولی ہوں اس کی مقبلیت دنیا کے چپے چپے میں ہو جاتی ہے وہ کئی بھی چھپا ہوا رہے پوری دنیا میں لوگ اسے جان جاتے ہیں کیونکہ جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے پھر دنیا کے کسی غار میں چھپے رہے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے رہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مقبولیت کو اس قدر عام کرتا ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں لوگ اسے جان لیتی ہیں دنیا کے خطے خطے میں لوگ اس کا چرچہ کرنے لگتے ہیں آج سیدنا سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ لوگ کو پوری دنیا جانتی ہے دنیا کا کوئی ایسا کونہ نہیں دنیا کو کوئی ایسا خطہ نہیں دنیا کو کوئی ایسا چپا نہیں کیا غوث آدم کے چاہنے والے نہ ہو کیا غوث آدم کا ذکر نہ ہوتا ہو کیا غوث آدم کا چرچہ نہ ہوتا ہو کیونکہ غوث آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں مقام عطا کیا ہے یوں رتبہ عطا کیا ہے آج تو لوگ میڈیا کے ذریعے سے مشہور ہوتے ہیں اخبار کے ذریعے سے مشہور ہوتے ہیں کسی چینل کے ذریعے سے مشہور ہوتے ہیں کوئی یوٹیوب کے ذریعے سے مشہور ہوتا ہے کوئی فیس بوک کے ذریعے سے مشہور ہوتا ہے مگر غوثِ آزم کا چرچہ دنیا میں کس شان کے ساتھ ہوا ہے غوثِ آزم کو لوگوں نے کس انداز میں جانا ہے ابھی غوثِ آزم کی ویلاجت نہیں ہوئی ہے سائے گوڑوں سال پہلے غوثِ آزم کا تذکرہ ہو گیا تھا تقریباً دو سو سال پہلے جنہیت بغدادی نے اعلان کیا تھا کہ شہرِ ایران میں ایک قسم جیلان سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اعلان کرے گا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی کرتن پہ ہے حوثِ آزم کی ویلاجت سے پہلے سائے گوڑوں سال پہلے اولیاء نے اعلان کر دیا تھا کہ ایک بغداد کی دھرتی سے ایک لڑکا اعلان کرے گا جس کی ولادت ایران کی سرزمین پہ ہوگی وہ بغداد پہنچ کر اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ سائے کرو سال پہلے اعلان ہوگیا تھا وہ غوثِ آزم کا مرتبہ وہ غوثِ آزم کا مرتبہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں مسلمانوں ذرا اپنی خوش قسمتی پہ خور کرو تمہیں نبی ملے تو نبی آزم اور حنفیو تم بھی ناز کرو تمہیں ایمان ملے تو ایمان آزم غوث ملے تو غوثِ آزم اور مجدد ملے تو مجددِ آزم انہی آزم ہستی کے صدقے میں تم بھی آزم اب تیری آزمت کو کوئی نیچے نہیں گرا سکتا تیری فضیلت کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا کیونکہ تجھے آزم پروردگار نے بنایا تم آزم والے ہو نبی ملے تو نبی آزم امام ملے تو امام آزم غوث ملے تو غوثِ آزم مجدد ملے تو مجددِ آزم پھر تم پوری دنیا میں آزم ہو کر کہ کیوں نہ چمکے یہی وجہ ہے کہ جتنے غوث کے چاہنے والے ہیں شان سے سینہ تان کر یا غوثِ المدد کا نعرہ لگا یا غوثِ المدد کیونکہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقشے قدم پر ہوتی ہر ولی کوئی ولی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک وہ کسی نہ کسی نقشے قدم پر ہوتی کوئی ولایتِ موسوی پر فائز ہے تو کوئی ولایتِ عیسوی پر فائز ہے جا مطلب کینہی کو ولایتِ عیسوی ملی کینہی کو ولایتِ موسوی ملی کینہی کو ولایتِ یاقوبی ملی کینہی کو ولایتِ دعودی ملی کینہی کو ولایتِ سلیمانی ملی اور غوثِ آزم فرماتے ہو مجھے ولایتِ محمدی ملی اور نبی علویتِ مزہر ہوتے ہیں یعنی اللہ کی شان نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے اور نبیوں کی شان ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے غوثِ آزم سے شانِ مصطفیٰ ظاہر ہوئی ہے اب ڈنکے کی چونک پہ کہتا ہوں خودہ نے مصطفیٰ کو رحمت اللیلال امیر بنایا ہے تو وہی خودہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں غوثِ آزم کو غوث العالمین بنایا ہے جا جا مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں میرے غوث کا بھی تذکرہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سن چار سو ستر ہجری میں سیدنا سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی ایران میں ایران کے ایک قسمے کا نام جیلان ہے اسی قسمے میں آپ کی ولادت حضور سیدنا سرکار غوثِ آزم کے والدے گرامی فرماتے ہیں جس رات میرے بیٹے کی ولادت ہوئی اس رات سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار صحابہِ کرام کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے سبحان اللہ اور آقا نے فرمایا اے ابو سالح حضور غوثِ آزم کے والدے گرامی کن اے ابو سالح تیرے گھر میں جو یہ لڑکا پیدا ہوا ہے یہ میرا بیٹا ہے سبحان اللہ اے ابو سالح یہ ولایت بلند مقام پر فائز ہوں گے اور یہ اعلان کریں گے قدمی حادی علیہ رقبہ دن کلی ولی اللہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن آپ مقامِ غوث ذرا دیکھیں اور اسے آدم رضی اللہ تعالیٰ کا انتبا دیکھیں آپ کی ولادت ہوئی بے شمار کرامات کا ظہور آپ سے خواہ ہے اتنی کرامتیں جسے ہم اور آپ کی نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ آپ ولایت محمدی پر فائز ہیں اور میرے مصطفیٰ کی شان آپ کی ولایت سے ظاہر ہوئی ہے تو میرے آقا کے بے شمار موجزے ہیں اس لیے آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں سیدنا سرکار غوث آدم کا بچپنا ہے چند کرامتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے ہیں آپ کا بچپنا ہے آپ آ کر کے اپنی ماں کی گود میں بیٹھتے اور ایک بچہ ماں سے کس انداز میں پیار کرتا ہے آپ بہت خود ہی جانتی ہے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر کے جب ماں سے پیار کرتا ہے کچھ کہنا ہوتا ہے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو کبھی ماں کے گال پہ ہاتھ رکھے گا کبھی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا کبھی ماں کے چہرے کو خوزی آزم کا بچپنا ہے اپنی ماں کی گود میں آ کر کے بھیٹھتے ہیں کبھی داہین رخصار پہ ہاتھ رکھتے ہیں کبھی بائیں گال پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے امیر ایک بات کہوں حضور خوزی آزم کی ماں فرماتی ہے بیٹے عبدالقادر بولتے کیوں نہیں کیا کہنا چاہیتی ہو حضور خوزی آزم فرماتے امیر بولو حضور خوزی آزم کی ماں فرماتی ہے ہاں بیٹا بولو تو صحیح کیا کہنا چاہیتی ہو حضور غوثِ آزم فرماتے امیج میرا احسان آپ پر دو ہے دو میرا احسان آپ پر ہے صحیح غوثِ آزم کی ماں اتنا سنتی ہے تاجم میں پڑھ جاتی ہے کہ بیٹا میرا ماں کا احسان بیٹے پہ ہوتا ہے باپ کا احسان بیٹے پہ ہوتا ہے دادا کا احسان پتے پہ ہوتا ہے نانا کا احسان نواسے پہ ہوتا ہے یہ کیسا بیٹا جو کہہ رہے امی میرا دو دو احسان آپ سیدنا سرکار غوث آزم کی ماں سنتی فرماتی بیٹا عبدالقادر وہ کیسے ذرا بتا تو دے کہ تیرا دو دو احسان میرے اوپر وہ کیسے سیدنا سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی امی یاد کرو جب میں پیدا نہیں ہوا تھا جب میں آپ کے پیٹ میں تھا آپ کے شکم مبارک میں تھا اس وقت ایک بھیکاری بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا امی یاد ہے نا اور اسے آزم کی ماں فرماتی ہے ہاں بیٹا آگے بولو تو صحیح اور اسے آزم فرماتی ہے امی جب آپ بھیک دینے کے لیے اپنے ہاتھ پردے کے آڑ سے نکالے تھے تو آپ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا اس سونے کے کنگن کو دیکھ کر وہ بھیکاری کی نیت بدل گئی تھی اور آپ پہ حملہ کرنا چاہیتا تھا آپ نے اس وقت پکارا تھا پروردگار میری مدد فرما پروردگار میری حفاظت فرما امی یاد ہے نا جب آپ نے رب کو پکارا تھا اس وقت غیب سے ایک شیر آیا تھا اور وہ شیر آ کر کے اس بھیکاری کے جبڑے کو پھار دیا تھا اس بھیکاری کو چیر کر رکھ دیا تھا امی وہ شیر کوئی آو نہیں وہ شیر آپ کا بیٹا عبدالقادر تھا وہ شیر کوئی آو نہیں غوثی آزم کی ماں فرماتی ہے ہاں بیٹا یہ بات مجھے یاد ہے اور دوسرا احسان کون سا ہے غوثی آزم فرماتی ہے امی ایک مرتبہ آپ خجور کھانے کے خواہش میں باہر نکلے تھے اور خجور کے درخت کے پاس پہنچے تھے پکی پکی خجوروں کا گوشہ لٹکا ہوا تھا امی اب آپ ہاتھ بڑھانا چاہیتے تھے اور خجور کو توڑنا چاہیتے تھے اتنے میں آپ کے پیٹ میں درد اس قدر شروع ہوا تھا آپ نے خجور کو توڑنا چھوڑ دیا اور وہی پیٹ گئے اور وہاں سے واپس آ گئے امی یاد ہے نا بیٹا یاد ہے مگر اس میں تیرا احسان کیسے امی احسان میرا اس لئے ہے کہ اس خجور کے گوشے میں ایک بہت زہریلا صاحب تھا اگر آپ کا آتھ جاتا آپ کو وہ زہریلا صاحب دستا امی بہی نے دیکھ لیا اور آپ کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کر دیا اور جم بہی نے حرکت کرنا شروع کیا آپ کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا آپ نے خجور توڑنا چھوڑ دیا گھر واپس آ گئے امی یہ دو دو احسان میرا آپ بتا رہے ہیں کہ میرا مقام اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بلند کیا میرا رتبہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا اونچا کیا وہ غوثی آسم ہے مادرزاد ولی اتنے پاور فل ولی آپ راستے میں گزر رہے تھے آپ کا بچپنا ہے کسی بزرگ نے آ کر کے آپ کو کہا السلام علیکم تو آپ نے کہا والیکم السلام والیکم السلام اس بزرگ نے کہا بیٹا میں نے تو ایک بار سلام کیا آپ دو دو بار جواب کیوں دے رہے ہیں ہاں ہم اپنے آپ کو قادری کہلواتے ہیں ہم نعرہ لگاتے ہیں غوثی آسم زندہ بات یا غوث المدد ہم پکارتے ہیں اور ہم سلام کا اعتمام کس انداز میں کرتے ہیں جس امت کو حکم ہوا ہے کہ مردوں کو بھی سلام کرو وہ امت زندوں کو بھی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں سلام کی کسرت کا حکم ہے کہ جہاں دیکھو مسلمان کو سلام کرو آپ پس میں سلام و کلام کرتے رہو گے تو دوستی برقرار رہے گی مگر ایک سیٹھ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی کو سب سلام کریں کوئی امام ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی کو سب مقتدی سلام کریں کوئی نیتا ہے تو وہ سوچتا ہے ہم جدر جدر سے گزرے لوگ مجھے ہی سلام کریں مگر سلام کی ہم یہ ذرا دیکھیں غوثِ پاک کو فقیر نے ایک بار سلام کیا آپ نے دو بار جواب دیا جب اس فقیر نے پوچھا بیٹا دو دو بار جواب کیوں دیئے ہو تو غوثِ آزم فرماتے ہیں ایک ابھی کے سلام کا جواب ہے اور ایک بار آپ میری امی سے ملے تھے جب میں ماں کے شکہ میں مبارک میں تھا اس وقت بھی آپ نے سلام کیا تھا تب ہی سے وہی نے ارادہ کیا تھا جب بھی وہ بزرگ ملے گے ان کے سلام کا جواب دوں گا ایک سلام کا جواب اس وقت کے سلام کا ہے جب میں ماں کے شکہ میں مبارک مادرزاد ولی ماں کے پیٹ میں تقریباً اٹھارہ پارہ حفظ کیے تھے کتنے پارے اٹھارہ پارے آج ہمارے بچے کتنا یاد کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں تو در کنار یہ پورے علاقے میں جو یہاں کے رہنے والے ہے کوئی ایک حافظِ قرآن مدرسہ بھی چل رہا ہے تو باہر والے بچے آ کر کے حفظ کر رہے ہیں ہے کوئی اس لائف کوئی ہے پورے علاقے میں جو مسلح امامت پہ کھڑا ہو سے کھڑا ہو مگر سب قادری کا علاقہ ہر گھر میں آج مرگا آیا ہوگا دیسی مرگا ہر کوئی علاقہ ہوں گے مگر صرف مرگا کھانے کے لیے ہم غوثِ آزم کا نعرہ لگائیں گے صرف گوشت کے لیے ہم اپنے آپ کو قادری کھلوائیں گے غوثِ آزم ماں کے پیٹ میں اٹھارہ پارہ قرآن یاد کیے کئی سے یاد کیے ان کی ماں ام الخیر فاطمہ اس قدر قرآن کی تلاوت کرتی تھی اس قدر قصرت کے ساتھ قرآن پرتی تھی کہ غوثِ آزم ماں کے پیٹ میں سن سن کر کے اٹھارہ پارہ مکمل قرآن پاک کو یاد کر لیے آج ہمارے گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں آج دورِ حاضر کی عورتوں کا جائزہ نے تو سیریل دیکھنے میں مصروف ہے تو فیس بک چلانے میں مصروف ہے تو گانا گانے میں مصروف ہے تو کیت گانے میں مصروف ہے دنیاوی کاموں میں مصروف ہے اور چاہیتی ہے کہ بیٹا سلاح الدین جیسا ہو چاہیتی ہے کہ بیٹا عبدالقادر جیسا ہو چاہیتی ہے بیٹا محمد بن قاسم جیسا ہو بیٹا آج بھی غوثِ آزم کا غلام بن سکتا ہو بیٹا آج بھی سلاح الدین سا جذبہ رکھ سکتا ہو مگر کب ہوگا جب ماں متقلیہ پریزگار ہوگی جب ماں قرآن کی تلاوت کرے گی جب ماں نماز کی پابندی کرے گی اور جب ماں ہی عبادت و ریاضت کی پابندی نہیں کرے گی تو بیٹا کہاں سلاوتین سب جذبہ پیدا کرے گا بیٹا کہاں محمد بن قاسم جیسا پیدا ہوگا پہلے اپنے آپ کو سوار نہ پڑے گا پھر تیج تیری نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ آواؤں کا رکھ موڑ کر بتا دیں گے کہ ہم کسی خدار کی اولاد نہیں ہو ہم مصطفیٰ کے وفادار کی سچی اور پکی اولاد مادرزاد ولی آپ کی ولادت سے پہلے ولایت کا چرچہ ہو چکا تھا سیکڑوں سال پہلے جتنے ولی پیدا ہوئے تھے سبوں نے اعلان کر چکا تھا کہ جیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر ہوگا ولایت کہ وہ اس مقام پر فائز ہوں گے کہ وہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے آج اگر یہ اعلان کوئی کر دے تو لوگ جوتے سے بات کریں گے کہ تم بڑا ہوگا تو اپنی جگہ پہ مگر تیرا قدم میری گردن پہ مگر قربان جائے سجدنا سرکار غوثِ عاظم فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے کچھ ولیوں نے آپس میں تذکرہ کیے کہ اتنا بڑا اعلان غوثِ عاظم نے کیسے کیا تو کچھ ولیوں نے مراقبہ کیا اور کہاں ہم بتاتے ہیں غوثِ عاظم نے یہ اعلان چونکیا کہاں دراصل بات یہ ہے جب ممبر پہ غوثِ عاظم چلوا فرما تھے اسی وقت سرورِ کائنات غوثِ عاظم کی بارگاہ میں غوثِ عاظم کے سامنے سرورِ کائنات تشریف لائے اور میرے حقا نے فرمایا بیٹا عبدالقادر اب اعلان کرو تم کے قدمی حادی اور دنیا کے تمام ولیوں نے اس اعلان کو سنا اور ہند کے راجہ سارے خاجاؤں کے خاجہ سارے راجاؤں کے راجہ ہند کے بادشاہ سلطان الہند نے جب اس اعلان کو سنا تو آپ نے کہا اے غوثِ بات آپ کا قدم گردن پہ نہیں میرے سر پہ بھی ہے میری آگوں پہ بھی ہے تب اسی وقت غوثِ عاظم نے کہا اے مہین ہو جیر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سلطان الہند بنا دے گا وہ غوثِ عاظم بچپنے میں ولایت کا چرچہ ہو چکا کہنا جو چاہیتا ہوں وہ پوائنٹ کی باتی ہے مادرزاد ولی ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ولایت کا چرچہ ہو چکا پائدہ ہونے کے بعد آپ کے ولا والدے گرامی کوئے سال ہو گیا آپ کی ماں اور آپ کے دو بھائی ایک آپ اور ایک آپ کا بھائی تین ہی لوگ گھر بھی آپ کی عمر شریف اٹھارہ سال کے قریب آپ اپنے علاقے نہیں پڑھتے رہے جب آپ مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ جاتا تھا اور مدرسہ پہنچ کر وہ فرشتہ اعلان کرتا تھا بچو جگہ خالی کر دو عبدالقادر آیا ہے اس کے لیے جگہ دے دو اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جب بنی اسرائیل کے ایک ولیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ جبرائیل امین کو دیکھ سکتے ہیں تو غوث عاظم فرشتے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے جب جبرائیل آئے تو جبرائیل کے آنے کا ذکر قرآن نے کہا قرآن نے کہا فتح مسل اللہ پشرن سویہ مریم نے جبرائیل کو تندرست آدمی کی شکل میں دیکھا تو یہ کون سی بعید کی بات ہے کہ غوث عاظم نے فرشتے کو دیکھ لیا بچ پنے میں فرشتہ ساتھ میں جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا بچو عبدالقادر آگیا اس کو ویٹنے کے لیے جگہ دے اٹھارہ سال آپ کی عمر آپ اپنے علاقے کی مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں آپ کی والدہ کی عمر شریف ساٹھ سال ساٹھ سال کی بڑیہ ماں کبھی چاہے گی کہ میرا بیٹا میری نگاہوں سے دور چلا جائے اٹھارہ سال کا بیٹا بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ میری ماں کے عمر ساٹھ سال ہو گئی اب نہ جانے کب دنیا سے چلی جائے اس لیے میمات کو چھوڑ کر کہیں دور نہیں جا سکتا اور اس وقت نہ موبائل کا زمانہ نہ اخبار کا زمانہ نہ میڈیا کا زمانہ جب کوئی جدا ہوتا تھا تو اسے پتا نہیں چلتا تھا کہ کب دیکھ پائیں گے کب ملاقات ہوگی ایسے بھیانت وقت میں خلص آزم اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ کی عمر اٹھارہ سال آپ کی ماں کی عمر سات سال ایسے بھیانت کالم بے غوص آزم ارز کرتو ہے امی میں شہر بغداد پڑھنے کے لیے جانا چاہیتا پچھل کے بولے سبحان امی میں بغداد پڑھنے کے لیے جانا چاہیتا بتا رہے ہیں مادرزاد ولی ہوں پھر بھی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں آج ہم کیا ہیں ہمارے بچے کیا ہیں مگر ہم پڑھانا نہیں چاہیتے ہیں ہمارے اندر یہ جذبہ کہا ولی مادرزاد ولی ولایت کا چرچہ پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا پھر بھی بور ہی ماں کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہی ہے یہ سوچ ہمارے اندر کب آئے گی یہ جذبہ ہمارے اندر کب آئے گا یہ حوصلہ ہمارے اندر کب آئے گا اور جس دن یہ مسلمان ارادہ کر لیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے بچوں کو پرانا ہے ہم قادری ہیں ہوسی آزم کے نقشے قدم پہ چلیں گے ہمیں اپنے بچوں کو ہر عالم علم دین حاصل کرانا ہو اس دن پوری دنیا مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گی پوری دنیا مسلمانوں کی مطی میں آ جائے گی کیونکہ جو ذہن مسلمانوں کے بچوں کے اندر ہو وہ ذہن کسی اوروں کے بچوں کے اندر نہیں ہے جو ذہنی طاقت جو ذہنی قوت مسلمانوں کے بچوں میں پائی جاتی ہے وہ ذہنی صلاحیت کسی اور قوم کے بچوں میں نہیں ملتے مگر ہم دور ہیں کہ اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ نہیں کراتے ہیں انشاءاللہ تو اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم تمام لوگوں کے دلوں میں سیدنا سرکار غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور پکی محبت عطا فرما